نمسکار کسان بھئی آپ سویک کا سواگتیں بات کریں گے موسم کے بارے میں جانیں گے آج دوپیر کے سمیر عزتان کا موسم کیسا بنا رہے گا کن کن جگہوں کے لیے باریس کی سمباؤ نہ ہوگی تمام علاقوں کے بارے میں بات کریں گے آج بھی دوپیر کی بات کریں تو بی کانیر گنگانگر حنمانگر جیپور سے لے کر کوٹا بارن پوندی جھلاواڑ اوڈیہ پور پرتاب گھر چتوڑ گھر سے لے کر سلومبر دھریاوات گانٹول سے لے کر ان تمام علاقے جودپور پالی سے لے کر بارڈ میر جیسلمیر کی علاقے کئی نے کئی دکشنی پر سیویں ان سے سے ہوا کا پرباہ لگاتار بنا رہے گا اور موسم پوری طرح سے سوز کرینے کی سمباؤ نہ ہے کہیں پر بھی باریس کی سمباؤ نہ دو پھر کے سمیر نہیں رہے گی حالانکہ آپ کو بتا دیں جودپور سے لے کر اوڈیہ پور ڈونگر پور بانسوڑا جالور سیروی سانچور سے لے کر دھری مینا باکہ سر سیڑو سیڑوہ اوڈیہ پور کوٹا بارن بوندی جھلاواڑ سے لے کر لگاتار دکشنی پسیمیوں کے ساتھ بادلوں کی آجائی بنی رہے گی باقی بیکہ نیر کھاجوالا فنگل سے لے کر سری کولاج سے لے کر نوکہ بیکہ نیر ان تمام ایریوں کے لیے کہیں کہیں آپ کو بتا دیں جرور موسم سوس کرے گا حالانکہ سائیں کے سمیں گنگانگر، ہنوانگر، انوپڑ کے علاقے، سنگریہ اور ساتھی جو علاقے ہیں پلو، سورتگر سے لے کر کچھ راکوں کے لیے آسمان میں آنسک روپ سے بادل جرور چاہ سکتے ہیں ویسیس روپ سے کوئی زیادہ بادلوں کی آواجوہی کے ساتھ باریس کی سمباؤ نہ دو پھر کے سمیں کم رہے گی باقی سیکر جنجنو بیلٹ سے لے کر آپ کو بتا دیں جیپور، علور، بردپور، دولپور، کرولی، سوائی مادوپور تک کے علاقے سوسک موسم رہے گا اور اتر پوروے ہنو کا پرباو رہے گا باقی بیکہ نیر مدی راجستان کے اسپاس کے علاقے دکشنی پسچی میں ہنو کا پرباو جبردست رہے گا ادھے پور سمباغ میں اترانے ہنو کا پرباو رہے گا کوٹا سمباغ میں اتر پوروے ہوا چلے گی جبکہ جیپور سمباغ میں بھی اتر میں پوروے ہوا کا پرباو رہے گا باقی سیکر چورو سے لے کر پسچی میں دیسا بیکہ نیر کے کئی علاقے جود پور پسچی میں علاقے سے یہاں پر پسچی میں ہوا چلے گی باقی بارڈ میر جسر میر بیکہ نیر ان علاقوں کے لئے تیج جوہوں کا پرباو بنا رہے گا باریس کی بات کرے تو فیلال کے اپ ڈیٹ کے نصار باریس کی سمباغ نہ کافی کم نظر آ رہی ہے آگامی پانچ نومبر تک کوئی بھی ایسا سسٹم راجستان تک پہنچنے میں سقسم نہیں ہے نیا ڈبلو ڈی بی آنے کی سمباغ نہ کافی کم ہے ساتھ ہی ادھر جو بنگال کی کھاڑی عرب ساگرفر نظر ڈالا جائے تو یہاں پر کوئی نیا سسٹم بننے کی امید پانچ نومبر تک دکھائی نہیں دے رہی ہے پانچ نومبر کے آس پاس کہیں بھی ایسا موسم انڈگیٹ نہیں کر رہا ہے کہ کہاں یہاں پر کوئی نیا توفان اور لو پریسر کوئی نیا سسٹم ڈبلوپ ہوگا ایسا ہمیں پانچ نومبر تک کوئی بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن ہماری نظر اس پر بنی ہوئی ہے آگے کی جان کر اس سمعے کے ساتھ میں آپ کو دیتا رہوں گا کوئی سسٹم اتن ہوتا ہے تو یہ تمام جان کر اگلے ویڈیو کے ساتھ پل پل کی جان کر اسی طرح میں آپ کو دیتا رہوں گا آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو جرور لائک کریں ساتھ اے ساتھ آپ چینل پر بنیوار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر رکھیں اسی طرح میں ریگولر موسم کی اپڈیٹ کی جان کر یہ آپ کے ساتھ سازہ کروں گا کیونکہ ویڈیو لمبا اور چوڑا نہیں ہوگا کئی بھی موسم سسک بنا ہوئے تو لمبی چوڑی بات کرنا کئی نے کہیں آپ کے لئے سمجھ کو دیکھتے ہوئے سہی نہیں رہے گا کیونکہ آپ کو بتا دیں ابھی موسم فلال سسک بنا ہوئے لگ بگ پانچ نومبر تک ہے جب تک کوئی نیا سسٹم نہیں آ جاتا ان کا امپیکٹ کس علاقے پر کیس آ رہے گا وشتار سے جان کری کوئی لمبا بڑا ویڈیو بنا کر آپ کو جرور ملے گی ابھی کے لئے اتنا ہی دھنیواد